آج جو ہی یہ موسم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان الفاظ پہ اختلاف ہو جاتا ہے بالخصوص لفظ ملاد جو ہے یہ تو ایک حق باطل کے درمیان امتیاز کا استیارہ بن چکا ہے کہ فلان لوگ ملاد منانے والے ہیں فلان لوگ ملاد نہیں مناتے فلان لوگ ملادی ہیں اور دوسرے کوئی اپنا نام اور بتاتے ہیں ہم اس لفظ کو بطور برکت بطور حقانیت کے تسلیم اور ذکر کرتے ہیں جبکہ دوسرے اسے ایک بیدت کا تأثیر دینے کے لیے اور ملاد منانے والوں کو مازاللہ بیدتی قرار دینے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ تأثیر دیتے ہیں کہ شاید یہ امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علی نے یہ کوئی لفظ گھڑ لیا کہ ہماری جو چھے بڑی کتابیں ہیں قرآن کے بعد جن کو سحا ستہ کہا جاتا ہے ان میں ایک بڑی کتاب کا نام ہے جام ترمزی اور جام ترمزی سنت کا حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے نسائی ابو دعود ابن ماجہ ان کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے یہ بخاری مسلم سے تو کم ہے لیکن ان کتابوں سے اس کا درجہ بڑا ہے تو جام ترمزی کے یہ جو بیروت کی چھپی ہو جام ترمزی ہے اس کی جلد نمبر چار میں اس نام سے پورا باب قائم کیا گیا ہے جس لفظ کو آج یہ دیوبندی وہابی ایک اچھوت قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک نئی چیز قرار دیتے ہیں اس وقت یعنی امام ترمزی جن کی وفات دو سو ستانمے ہجری ہے اور ولادت سے پہلے یعنی دو سدییں صرف گزری ہوتی ہیں تو اس کی یہ جلد نمبر چار کے صفحہ نمبر چار سو چوبیس پر پورا باب اس نام سے ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا کتاب المناقب اس کا نام ہے بابو ماجا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بابو ماجا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو باب ہے تو یعنی یہ امام احمد الرزا بریلوی نے کوئی لفظ ملاد گھڑ کے یا اس کو میلاد النبی کہہ کر اور پھر دنیا میں اس کو رائج کیا ہو بلکہ ابھی تو امت کی صرف دو سدیاں گزری تھی اس کے علاوہ جو لٹریچر اسلامی ہے خود صحابہ و تابین کے جو القلمات ہیں وہ علیہ دا ہے لیکن یہ جو مدون کتابیں کمپائل جن کو کیا گیا قرآن مجید کے بعد جو چھ سہی کتابیں ہیں ان میں جامع ترمزی کے اندر باقاعدہ باب کا نام ہے بابو ماجا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو کچھ آیا ہے حدیث میں اس کا اس میں ذکر کیا جا ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یعنی میلادی ہونا میلادی کہلوانا میلاد منانا یا میلاد کا لفظ یا میلاد ہوس یا محفل میلاد یہ کوئی گھڑی ہوئی استلاحات نہیں کہ بعد کے مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہو بلکہ آئیمہ نے جو بیدت سے دور تھے اور سنت کے محافظ تھے ان اماموں نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب جو ہیں اس ذلسلہ میں قائم کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد زلادت آپ کے میلاد کا تذکرہ